نمازکار میں ہوں شویتہ جھاز یہ ایک چھے منزلہ جر جر عمارت تھی عمارت کے دھینے سے فائر بگٹ کے دو کرمچاری خائل ہو گئے حالکہ موقع پر فائر بگٹ کی دس گاڑیاں اور پانی کے چھے ٹانکر موجود ہیں جن کی مگت سے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمارت خالی تھی آگ کیسے لگی فیلان اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی کمیلاروں کی پہلی ڈبل ڈیکر ٹرین ادھے ایکسپریس کو کل کوئیم بٹور سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا یہ ٹرین کوئیم بٹور سے بانگلورو کے بیچ ہفتے میں چھے دن چلا کرے گی پہلے سفر میں ڈیر سو یاتریوں نے بانگلورو تک کی یاترہ کی یہ ٹرین اکتہ دھنک سوویدھاؤں سے جیسے کی وائی فائی ایل سی ڈی بائیو ٹالر سے لیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یہ ٹرین لگ رہا ہے اپنے آپ میں کلرنگ آپ دیکھئے کس طرح کے کلرز کا یوز کیا گیا ہے بہت ہی وائیبرنٹ کلرز ہے جس میں کی یلو بیو کلرز کا استعمال کیا گیا ہے ایسی چیئر والی اس ٹرین میں اس میں عام ٹرینوں کے مقابلے چالیس پیسلی سے زیادہ یاتری سفر کر سکتے ہیں ٹرین کے بیچ بیچ میں منی ڈائننگ ایریا بھی رکھا گیا ہے یہ دیکھئے یہ ٹرین کوئیم بٹور سے ہفتے کے چھے دن صبح پہنے چھے بجے کھلے گی اور بیانگلورو میں بارہ بچ کر چالیس منٹ تک پہنچے گی یعنی کہ اس بیچ جو یاترہ کر رہے ہوں گے لوگ ان کے لیے بہت سکھت اور آرام داکھ یاترہ کیسے ہو اس کا پورا انتظام کیا گیا ہے کوئیم بٹور سے ہی کل بائیک ٹاکسی کی بھی شروعات ہوئی ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ بائیک ٹاکسی کیاپ آٹو اور وین کی طرز پر ہی چلے گا یہ دیکھئے بائیک ٹاکسی کس طرح کی ہے دراصل بھیڑ بھار اور ٹرافک کی سمجھیاں سے جوج رہے میٹروپولیٹن سٹیز میں اس طرح کی سوویدھائیں کافی لوگوں کو راہ دے رہی ہیں اس کے شروعات یواؤں کے ایک گروپ نے موبائل آپ کے ذریعے کی ہے یہ بائیک ٹاکسی اب گھر گھر تک پہنچے گی اور محض تین روپے میں پرتی کلومیٹر کے قرائے پر اسے سفر کیا جا سکتا ہے سرکشہ کے لحاظ سے اسے جی پی ایس سسٹم سے ٹراک کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی سفر کرنے والے ہر یادری کا پانچ لاکھ روپے کا انشورنس ہوگا بائیک چلانے والے انوبابری لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جنہیں بائیک ٹاکسی کا کیاپٹن کہا جا رہا ہے بائیک ٹاکسی شروع کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کی اس پہل کا ایک بڑا مقصد بے روزگار کو دور کرنا ہوگا ایسی ایک پہل آپ کو بتا دے جھنجونوں کے زلہ کلیکٹر دنیش کمار یادب نے آگے بڑھایا ہے انہوں نے باروی کی آج سٹوپر وندنا کو اپنے کیبین میں بلا کر کلیکٹر کی کورسی پر بٹھایا تصویریں دیکھیں کلیکٹر صاحب نے باقاعدہ پھول مالا پہدا کر مو میٹھا کرا کر اپنی کورسی پر وندنا کو بٹھایا کلیکٹر دنیش کمار نے بتایا کہ کھیتوڑی تحصیل کی وندنا نے پورے زلے کا نام روشن کیا ہے اس طریقے سے سمان کیے جانے پر زلے میں ہی نہیں بلکہ پورے پردیش میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کو نئی گتی ملے گی بیٹیوں بیڑیوں میں دبی ہوئی ستیبھاؤ کو سامنے لانے کا موقع بھی ملے گا وہیں چھاترہ وندنا نے بتایا کہ اسے کلیکٹر کی کورسی پر بیٹھ کر خوشے ملی وہ کلیکٹر بن کر دیش کی سیوہ کرنا چاہتی ہیں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد سبھے سبھے میں کچھ اور خبریں جس میں آپ کو دکھائیں گے بی جے پی ویدھائی کی گندہ کرتی بھنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی